بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں 4.6.1 جو کہ ہے مسئلہ باقی یعنی کہ ریمینڈر تھیورم پچھلے والے ویڈیو سے آپ کو یاد ہوگا کہ ریمینڈر کس سے کہتے ہیں کہ جب آپ ایسے کر کے تقسیم کرتے ہیں کسی رقم دوسری رقم سے اند میں جا کے جو رقم بچتی ہے اسے ریمینڈر کہتے ہیں یہ zero بھی ہو سکتا ہے اور کوئی non zero value بھی ہو سکتی ٹھیک ہے نا اسے ریمینڈر کہتے ہیں تو اس کے اوپر ایک مسئلہ ہے یعنی کہ تھیورم ہے جسے ریمینڈر تھیورم کہتے ہیں اب بک میں انہوں نے میرا خیال ہے کہ اتنا مشکل نہیں ہے تین چار پانچ لائنوں میں بتایا ہوا ہے اسے لیکن میں تھوڑا سا نا اس کی تھوڑا سا مختلف طریقے سے کروں گا اس کی بیک گراؤنڈ بیلڈ کر تاکہ آپ لوجیکل ہی چلیں تو آپ کو سمجھ آجائے میں ذاتی طور پر اس کی تھوڑا سا خلاف ہوں گا فوراً اس کے موٹی موٹی سٹیٹمنٹس لکھنا شروع کر دیں گے پی ایکس اور ڈی ایکس اور ام اور این اور وہ ام چھوٹے این سے اس قسم کی نظرہ وہ ایک نم تف سی ہو جاتا ہے ایک نم نہ لگتا ہے کہ بہت بڑی دیوار سی سامنے آگئی لیکن اگر آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ بیلڈ کریں تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے ممکن ہے کہ بعض لوگوں کو بک والا طریقہ یا جو انہوں نے ایک فلو دیا ہے وہ حسان لگے تو بڑی اچھی بات ہے میں تھوڑا سا مختلف طریقے سے اس کو کروں گا انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ تقسیم کرتے ہیں اور آپ کیسے ٹونٹی سیون ہے آپ نے اس کو نائن پر تقسیم کیا تو نو کو تین سے ضرب دیں تو ٹونٹی سیون پورا جاتا ہے یہاں پہ آپ کا ریمینڈر کے آگیا زیرو ٹھیک ہے آچھا یہ بھی ممکن ہے کہ فرض کریں کہ ٹونٹی سیون کی بجائے انہوں نے ٹونٹی ایٹ لکھا اور آپ اسے نائن پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو آپ ٹونٹی سیون تک تو کر لیتے بعد میں یہ آپ کا ریمینڈر بچ جاتا ہے ممکن ہے نا اب جس طرح آپ ان کو تقسیم کرتے ہیں اسی طرح آپ نے پیچھے پچھتے والے ویڈیو میں پولینومیلز کو تقسیم کیا تھا پولینومیلز میں کیا ہوتا تھا کہ یہاں پہ ایک بڑی رقم ہوتی تھی اس کو آپ ایک چھوٹی رقم پر تقسیم کرتے تھے تو جواب میں بھی ایک اور چھوٹی رقم آتی تھی میں اس کو ایک اور چھوٹی رقم لکھ لیتا ہوں ایسا ہی ہوتا تھا نا اور اس سارا پروسس کر کے نیچے اینڈ میں جا کے آپ کا کوئی نہ کوئی ریمینڈر بچتا تھا اور یہ ریمینڈر زیرو ہو سکتا تھا یا ممکن ہے کہ یہ زیرو نہ ہوتا تو جس طرح آپ کانسٹنٹس کی ہیں جو گنتی کی آپ اس میں اس طرح کرتے ہیں تقسیم اسی طرح آپ تقسیم کرتے ہیں پولینومیلز کی اس میں ایک بڑی رقم ہوتی ہے یہ بھی تو دیکھیں بڑی رقم ہے باہر آپ نے چھوٹی رقی لیکن یہاں میں پولینومیلز کی بات کر رہا ہوں یہ جنریکسی سٹیٹمنٹ بیسے اس کے لئے بھی ٹرو ہے کہ جب آپ نے کانسٹنٹس ہو بڑی رقم ٹونٹی سیون ہے چھوٹی رقم نائن ہے تو ایک جواب میں ایک اور چھوٹی رقم آئی جو کہ تھری ہے اور بعد میں کوئی نہ کوئی ریمینڈر آئے گا جو کہ زیرو بھی ہو سکتا ٹھیک ہے اب جو ہے جو کہ پولینومیلز کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ ہم نے ٹونٹی سیون کی اور نائن کی اگزیمبل لے کے کیا تھا تو کیوں نہ ہم ایک پولینومیل لیں اور اس کو کر کے دیکھیں تو جی میں ایک پولینومیل میں نے پک کیا ہے وہ ہے ایک سکوئر پلاس 3 ایکس پلاس 2 اس کو میں ڈوائیڈ کرتا ہوں ایکس پلاس 1 سے ٹھیک ہے ایکس پلاس 1 تو دیکھیں اگر کریں تو کیا ہوگا ایکس کو کس سے ضرب دوں گا کہ ایکس سکوئر آئے گا ایکس سکوئر ہو گیا اب اس ایکس کو اس ون سے ضرب دی تو یہ کیا ہوگا ایکس سائن چینج کی ہے یہ ختم ہو گیا یہ 2 ایکس آگیا پلاس 2 اب میں اس ایکس کو کس سے ملٹیپلائے کروں گا کہ 2 ایکس ہو جائے گا پلاس 2 سے تو 2 ایکس پلاس 2 یہ مائنس یہ مائنس کیا تو یہ آگیا ریمینڈر 0 ٹھیک ہے نا یہ اس کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکے کوئی ایسا خاص مشکل وہ نہیں ہے اب فرس کریں کہ تھوڑا سا میں جینرلائز کرتا ہوں اسے اور اس کو میں نام دی دیتا ہوں پولینومیل پی کس میں ہے ایکس ویریبل میں ٹھیک ہے پولینومیل پی ایکس ویریبل میں یہ ڈیوائزر ہے تو اس کے لئے میں ایک جینرلیک لفظ استعمال کرتا ہوں ڈی کا اور چونکہ یہ ایکس ویریبل میں ہے تو اسے ڈی ایکس کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کوشنٹ آیا نا تو ایکس ویریبل کے ساتھ اسے میں کوشنٹ کے لئے کیول کا لفظ استعمال کر لیتا ہوں اور ایکس ویریبل کے لئے ساتھ اس طرح لکھ لیتے ہیں اور یہ ساتھ ریمینڈر ہے چاہے ریمینڈر 0 ہو لیکن بارال کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا اس کی ایک ایڈنٹیٹی ہوتی تھی اس کو ہم آخر کے طور پر ظاہر کرتے ہیں اب جب آپ ہم نے یہ کہا تھا آپ کو یہ ٹونٹی سیون کو آپ نے ٹھری پہ یا نائن پہ تقسیم کیا تو نائن آنسر آیا ٹھیک ہے ریمینڈر 0 آ گیا تو یہ آپ کا کوشنٹ تھا یہ ڈیوائزر تھا تو آپ کا معلوم ہے نا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھری کو مگر نائن سے ملٹیپلائے کروں تو ٹونٹی سیون آ جائے گا ایسا ہی نا آپ کا معلوم ہے نا اور اگر اس میں ایسے لکھوں تو یہ ٹونٹی سیون اور نائن ہو جائے گا ایسے لکھوں تھی ٹونٹی سیون اور ٹھری ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو تو اس میں آپ یہ نتجہ دیکھتے ہیں کہ کوشنٹ کو اگر ڈیوائزر سے ملٹیپلائے کریں تو وہ یہ جو ڈیویڈنڈ ہوتا ہے نا اس کی ایکوال آ جاتا ہے تو اگر یہ اوورال ایک یونیورسل کانسپٹ اس کے لئے ویلڈ ہے تو اس کے لئے بھی ویلڈ ہوگا تو یہاں پہ بھی میں ہیں اگر ڈی ایکس کو ملٹیپلائے کرتا ہوں کوشنٹ سے تو یہ کس کے ایکوال آ جائے گا پی ایکس کے ٹھیک ہے نا کہ ڈیویڈنڈ اور سوری ڈیوائزر اور کوشنٹ کو اگر میں ملٹیپلائے کروں تو اس کے ایکوال آنا چاہیے اور ممکن ہے کہ پورا کو پورا تقسیم نہ ہو تو میرا ادھر آر بھی آئے گا پلاس ریمینڈر جیسے کہ اس کیس میں تھا کہ آپ کا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ ٹونٹی سیون ہے یہ تھری ہے یہ نائن ہے یہ آپ کا ڈیوائزر ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ کا کوشنٹ ہے اور یہ آپ کا ریمینڈر ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا آتا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ ڈیوائزر کو کوشنٹ سے ملٹیپلائے کریں تو یہ کس کے ایکوال آ جاتا تھا پہ کیا آیا ہاہی اس کو میں ہلاکہ یہ ڈیویڈند ہے اس کے لیے بھی ڈی ہی بنتا ہے لیکن میں فیلال اسے پ کیا لیتا ہوں پی کیا لیتا ہوں پی کیا لیتا ہوں جیسے یہ ٹونٹی سیون ہے آپ کا ڈی آپ کا 3 ہے اور کیو آپ کا 9 ہے تو یہ ٹونٹی سیون بن جاتا ہے لیکن اس کیس میں جب کہ فرض کریں کہ ٹونٹی ایٹ ہو 3 سے ڈیوائیڈ کریں تو آپ کا 1 بچتا ہے تو اس کیسے میں کیا ہوتا ہے اس کیسے میں پھر آپ لکھتے ہیں کہ یہ آپ کا ڈیوائزر ہے یہ آپ کا پی ہے تو پی is equal to ڈیوائزر into quotient plus 1 اس کو اسے ضرب دو اور 1 ایڈ کر دو جیسے کہ ادھر تھا یہ پی آپ کا 28 ہے تو د کیا ہے آپ کا 3 کیوں کیا ہے 9 plus 1 1 کیا آپ کا remainder میں اسے remainder کو r کر کے لکھتے تھا ہوں یہاں اس کی value 1 ہے دیکھیں 27 plus 1 اور یہ 28 تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہاں پہ جب ہم پولینامیل سی بات کرتے ہیں پولینامیل کس کے برابر ہوتی ہے ڈیوائزر کو quotient سے ضرب دیں اور اس کے اندر r یعنی remainder جمع کر دیں ممکن ر کی value 0 ممکن now تو یہ جو ایک universal rule ہے یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے اور ویسے آپ لوجیکل یہ آپ کے سامنے بھی ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ اس کے اندر r کی آپ کو امشور کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ r کیوں لگاتے ہیں کیونکہ ممکنہ یہاں پہ value 0 نہ آئے جیسے میں ایک مثال لیکن آپ کو یہ واضح بھی کر دیتا ہوں جیسے فرض کریں کہ میں اسی کو modify کرتا ہوں اور اس میں میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ جنابی والا 3 ہے تو یہاں تک تو وہی steps ہوں گے پھر جب آپ اسے نیچے اتاریں گے یہ 2x ہوگا اور یہاں پہ کیا ہوگا 3 ہوگا تو 2x پلس 3 ہے پھر آپ کہیں گے نا کہ اچھا بھئی میں x کو کس سے multiply کروں کہ یہ 2x بن جائے تو آپ 2 سے multiply کریں گے تو 2x ہو جائے گا یہ ختم ہو جائے گا یہاں پھر 2 آئے گا کیونکہ 2 into 1 2 ہے یہاں پہ آپ کا remainder 1 بچ جائے گا تو اس case میں آپ کو یہاں پہ r کی ضرورت پڑتی ہے r رکھنے کے لیے ایک place holder کے طور پہ لہذا r آپ کا 0 بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ blue والے case میں تھا r1 بھی ہو سکتا اب yellow کے case میں تھا لیکن یہ statement ہمیشہ true ہوتی ہے کہ polynomial is equal to divisor into quotient plus آپ کا remainder ٹھیک ہے جی اب یہاں تک جو آپ کو i'm sure کے سمجھ آگیا ہے کیونکہ اس میں کوئی خاص بات نہیں لیکن میں نے آپ کو step by step یہاں سے لے کے جو آپ بچپن سے تقسیم کرتے ہیں وہاں سے لے کے اس کو generalize کیا پھر ہم نے polynomials کو تقسیم کیا تو ہم اس نتیجہ پہ پہنچے جو کہ آپ نتیجہ پہلے سے ہی آپ کی ذہن میں ہے لیکن ہم نے اس کو formalize کر کے book کی شکل میں لکھ دیا اب تھوڑی در کے لیے اس کو یہی پار کرتے ہیں اور میں آپ کو نا ایک تھوڑا سا concept دینا چاہ رہا ہوں جو کہ اگین آپ کو ممکن ہے پہلے سے پتا ہو لیکن میں اس کے بارے میں اسے سمجھے کہ میں revisit کرنا چاہتا ہوں آپ کو معلوم ہے نا کہ solution set کا کیا concept solution set of a polynomial اور let's say کہ polynomial ہم وہی لے لیتے ہیں کہ جو ہم نے یہاں استعمال کی x square plus 3 x plus 2 x square plus 3 x plus 2 solution set کا مطلب آپ دیکھیں یہاں پہ variable ہے نا x اور x تو اس میں coin up کی x value آپ ڈال سکتے ہیں نا کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن solution set کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ x کی وہ تمام values ممکن ہے وہ ایک اور ممکن ہے ایک سے زیادہ ہوں ان کو جب اس میں ڈالیں تو جواب 0 آ جائے تو وہ آپ کا جو x کی values ہوتی ہیں نا all values of x وہ z وہ آپ کا نا solution set ہوگا کہ x کی وہ تمام values بلکہ میں اس کو ترتیب میں لکھتا ہوں تاکہ نہ وہ لوجیکل فلو بنے for all values of x for which x square plus 3 x plus 2 is equal to is equal to 0 are called solution set ٹھیک ہے جیسے ہم نے اس کے بارے میں بات کر رہے تھے اور می بھی آپ آگے جا کے پڑھیں لیکن اس کا نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے ایک تو یہ ہے اب رینڈم لی اس میں ویلیوز ڈالنا شروع کر دیں کہ جیسے جی یہ ایکس میں میں مثال کے طور پر ایک ڈالتا ہوں ایک ڈالا تو یہ ایکس سکوئر کا ون سکوئر ون نہیں ہو گیا پھر میں تین ڈالتا ہوں یہ تین یہ ہے اور ایکس سے ہوں 1 ڈالا ہوئی ہے پوری ایکویشن میں 1 ڈالا ہے نا ایکسی جگہ تو 3 into 1 یہ 3 ہو گیا plus 2 تو یہ تو جناب 6 ہو گیا لہٰذا جانا اب 1 جانا وہ solution set نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں اس کے لئے minus 1 ڈالتا ہوں تو minus 1 کا سکوئر کروں گا ایسے کر کے plus 3 x ہے تو 3 into minus 1 plus 2 یہ کیا ہوتا ہے 1 minus 3 plus 2 1 minus 3 minus 2 minus 2 plus 2 یہ 0 آگیا تو یہ minus 1 اس کا solution set ہے ایک تو ہی طریقہ یہ ہے کہ ایسے کر کے تکے لگا کے کریں لیکن بڑا مشہل کام ہے نا تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے factors بنا لیتے ہیں اس polynomial کے factors بنا لیتے ہیں اس کو میں کہتا ہوں تکا تکا والا طریقہ ٹھیک ہے نا اور ایک طریقہ ہے factors والا طریقہ factors والا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ x square plus 3 x plus 2 آپ اس کے factors بنائیں اور اس کے factors بنانے کا جو طریقہ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے تقسیم well factors بنانے کا ایک طریقہ آپ کو میں بتاتا ہوں وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ x square کو ایسے لکھتے ہیں اور اس کو نا 3 x ہے نا اس کو نا کچھ توڑ جوڑ کے نا کچھ چھوٹا کر کے دو چیزوں کا مجموعہ کر کے لکھتے ہیں تو اس کے جو formula ہیں وہ کبھی آپ کو میرا خیال آگے کہیں سمجھ آئیں گے اگلی metric پہ یا میں نے دیکھا نہیں شاید اس book میں بھی آگے ہوں لیکن ہوتا ہی ہوتا ہے کہ اس کو نا آپ ایسے کر کے لکھ لیتے ہیں 3 x کو آپ 2 x plus x لکھ سکتے ہیں نا اور آگے plus 2 اگر جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں ایسے کیوں لکھا ہے تو اس کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں یہ end میں جو constant ہے اور اس کا جو quotient ان کو multiply کرنے تو 2 آتا ہے نا اور یہ positive sign ہے یہ positive ہے تو یہ positive ہے تو یہاں آپ 2 x لکھ لیتے ہیں اور یہ positive sign ہے یہ positive اس کے دو حصے بنیں ان کا sign positive ہوگا اگر وہ negative ہوتا تو حصے کا sign negative ہوتا ہے پھر ان میں یہ ہوتا ہے کہ میرا خیال اگر یہ sign positive ہو تو بڑی حقم کا sign positive ہوتا ہے لیکن بہرحال وہ کوئی لمبے تھوڑے سو رولز ان کو ignore کر دیں تھوڑے درے کے لیے بڑی مربانی آپ کی تو بہرحال ایسے کر کے نے اس کے فیکٹرز بناتے ہیں میرا مقصد فیکٹرز سکھانا نہیں کچھ اور آپ کو سمجھانا ہے میں فیکٹرز بنانے لگا ہوں اس کے تو اس میں سے x plus 2 آپ common لے لیں اور x plus 1 بچا تو اس کے جو فیکٹرز بھائی بنتے ہیں وہ یہ ہیں x square plus 3 x plus 2 برابر آتی ہے اس چیز کے x plus 2 x plus 1 کے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان دونوں کو ضرف دیں گے ان کو کھول لیں گے تو اس کے برابر آئے گی نہیں یقین آرہا تو کر کے دیکھ لیں x plus 2 into x plus 1 کو اگر آپ ضرف دیں گے تو یہ چیز آئے گی آپ میں سے جو تھوڑا سا ذرا حاضر دماغ ہوں گے وہ سمجھ گئے کہ یہ x plus 2 x plus 1 تو وہی چیزیں تھیں جو ہم یہاں پہ تقسیم کے ذریعے نکال کے ہیں x plus 2 x plus 1 بالکل ٹھیک آپ نے کہا اور یہی میں آپ کو سمجھانے کے لیے بھی اس ٹپ تک آ رہا ہوں کہ اس کے جو فیکٹرز بنتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو کہ ڈیوائزر اور ڈیویڈنڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ میں اس کو دوبارہ لکھ رہا ہوں ایک پوائنٹ سمجھانے کے لیے کہ اگر یہ چیز برابر ہے اس کے جو کہ ڈیوائزر اور ڈیویڈنڈ ہی ہیں اور ہماری جو پیچھے ہم نے ایکزامپل کی اس کے مطابق یہ ڈی ایکس تھا یہ آپ کا کوشن تھا اور یہ آپ کا کیا تھا پی ایکس ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ اس میں آپ کو میں نے بتایا کہ سلوشن سیٹ وہ ہوتا ہے کہ جس میں جب آپ ویلیوز ڈالیں تو وہ جواب زیرو آجا ہے اس پوری چیز کا تو اگر اس چیز کا جواب زیرو آئے جو بھی ویلیوز ایکس کی اور یہ چیز اگر اس کے برابر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ یہاں پہ بھی ایکس کی وہ ویلیوز جن کے لیے اس پوری چیز زیرو کے ایکول آجا ہے میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں جب میں نے کہا نا کہ سلوشن سیٹ یہ میں نے لکھا تھا فور آل ویلیوز اف ایکس فور ویچ یہ چیز زیرو کے برابر آجا اسے سلوشن سیٹ کہتے ہیں تو یہ چیز اگر زیرو کے برابر آجا جن ویلیوز اف ایکس کے لیے تو ہم ان ویلیوز کو سلوشن سیٹ کہیں گے تو اگر یہ چیز اس کے برابر ہے ان دونوں کے پروڈکٹ کے تو پھر وہ ایکس کی ویلیوز جن کے لیے یہ چیز زیرو آجا ہے وہ بھی سلوشن سیٹ ہوگا نا کیونکہ یہ پوری چیز اس کے برابر ہے تک ہے تب یہ چیز کس کے ان ویلیوز کون سی ویلیوز ہوں گی جن کی وجہ سے یہ پورا پروڈکٹ زیرو ہو جائے گا وہ ہیں دو پاسیبیلٹیز ہیں پہلی پاسیبیلٹی یہ ہے کہ ہیں ایکس کی ویلیوز آپ مائنس ٹو لے لیں آپ مائنس ٹو لیں گے ایکس ٹو لیں گے مائنس ٹو키 یہ پلاس ٹو اور یہاں پہ ہمائنس ٹو دالا ہم ساتھ پلاس ٹو مائنس ڈو پلاس ٹو کیا ہوتا ہے 0 into anything 0 ہو جائے گا اور دوسری اس کی possible solution یہ ہے کہ آپ x plus 1 میں x کو minus 1 کر دیں تو x کو minus 1 کریں گے تو یہاں minus 1 رکھیں plus 2 رکھیں اور یہ minus 1 plus 1 تو دیکھیں minus 1 plus 1 یہ 0 آگا 0 into anything یہ 0 تو دونوں کے اس میں 0 آگیا آپ نے نوٹ کیا تو میں نتیجے پہ یہ پہنچنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جو polynomial ہوتا ہے اس کو جب آپ تقسیم کرتے ہیں تو اگر ان میں divisor یہ والا اور quotient یہ والا یہ 0 remainder کے ساتھ آئیں جیسے کہ یہاں پہ آیا تھا blue والے case میں yellow کو چھوڑ دیں blue والے case میں remainder 0 آیا تھا تو اگر یہ remainder 0 آئے تو آپ کی یہ جو ڈی ایکس اور کیو ایکس ہوتے ہیں یہ پولینومیل کے فیکٹرز ہوتے ہیں اور جو solution set ان کا ہوتا ہے وہ انہی کا ہوتا ہے میں دوبارہ repeat کرتا ہوں کہ اگر آپ کا پولینومیل کے جب آپ ڈیوائیڈ کرتے ہیں ڈیوائزر سے اور ایک کوشنٹ آتا ہے اور اگر آپ کا remainder 0 آئے تو وہ جو ڈیوائزر اور کوشنٹ ہوتے ہیں وہ آپ کی پولینومیل کے فیکٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس جس کو یاد کر لیں ٹھیک ہے اور لہٰذا آپ کی یہ جو equation آپ نے derive کی تھی یہ والی میں میں اس کو دوبارہ سے لکھتا ہوں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ یہ px is equal to میں نے کہا تھا دی ایکس انٹو کیو ایکس پلس آر تو یہ جو اپنے discussion کیا اس کی بیس میں اگر آپ کا remainder 0 آ جائے تو یہ equation کیا ہو جائے گی دی ایکس انٹو کیو ایکس آر 0 آ گیا تو اس case میں یہ اور یہ factors of px کے آپ نے ایک ایک یہ اس نتیجے تک پہنچ گئے ٹھیک ہے اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر remainder 0 نہیں آتا اور یہاں پہ r ہے کوئی نہ کوئی value has کی جیسا کہ یہاں پہ میں نے اس کو 3 کر دیا تھا تو میرے پاس remainder 1 بچ گیا تھا اس case میں x plus 1 اور x plus 2 اس چیز کے اس polynomial جس میں یہاں پہ 2 کی بجائے 3 ہے اس کے factors نہیں بنتے کیونکہ remainder 1 آگیا تو میں اس کو یہاں پہ generalize کر کے کہہ رہا ہوں کہ r آ جاتا ہے کوئی remainder بچ جاتا ہے تو not factors off تو پھر آپ جو dividend or quotient اگر یہ remainder آجائے تو dividend or quotient ہوتے نا یہ factor نہیں ہوتے یہ dividend اور quotient factor نہیں ہوتے Px کے اگر آپ کا remainder آجائے اس کو کہلیں کہ یہ دوسرا point ہے I'm sure کہ آپ کو یہ دونوں point سمجھ میں آگئے ہوں گے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ چونکہ ہم نے theorem تک پہنچ تو ہم na dx بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کے نا سپیشل کیس کے بارے میں پہلے وہی لکھنے لگا ہوں dx into qx plus r یہ آپ کو بہت ہم سمجھ آگئے ہے سپیشل کیس کیس یہ ہے کہ dx ڈی x ہے وہ کیا ہے ایک لینیر ایک 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 ویرئیبل کی وائنو ٹھیک ہے مثال کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں x plus 2 x minus 100 x plus 1 ملین کوئی بھی ویلی ہوگی اس کو جنرلائز کر کے ہم لکھتے ہیں جو maths میں طریقہ ہے x minus a کہہ لیتے ہیں تو جنرلائز کر کے اسے x minus a کہہ لیتے ہیں تو فرض کریں کہ اس particular case میں یہ special case ہے جس کی base theorem بنا ہوا ہے تو dx فرض کریں کہ dx is equal to x minus a اس کو جب میں اس equation میں ڈالوں گا تو کیا آئے گا px is equal to dx کی بجائے میں x minus a لکھ دیا into qx plus r ٹھیک ہے یہ چیز آ جائے گی نا آپ کی اب میں نے آپ کو یہاں پہ ایک چیز سمجھائی تھی آپ کو میں بڑا سی یاد کراتا ہوں کہ یہاں پہ میں نے آپ سے کہا dx qx فیکٹر بنتے ہیں فیکٹر کب بنتے ہیں اگر سلوشن سیٹ سرئی اگر remainder zero پھر میں آپ کو دوسری بات بتائی تھی کہ اس ایکویشن کا solution سیٹ ہے ان کا solution سیٹ ہو گا solution سیٹ کسے کہتے x کی وہ values جن کے لئے 0 equal ہو جائے آپ جو کہ یہ چیز اس کے equal ہے لہذا solution سیٹ کی ادھر سے x کی values آئیں گی ادھر ڈالیں گے تو تب بھی یہ چیز 0 آ جائے گی یا دوسرے لفظ میں جو بھی values ہم اگر ادھر سے نکال لیں تو ادھر کی condition کو بھی satisfy کر دیں گی تو ادھر سے نکال مشکل ہے کیونکہ ایسے تکے لگانا مشکل کام ہے تو یہ آسان طریقہ ہے کہ اگر میں اس چیز کو 0 بنا دوں تو 0 کو ملٹیپلائی کروں گا تو ابھی 0 ہو جائے گی یا وائس ورس آئی ہے کہ اگر میں اس چیز کو 0 بنال ملٹیپلائی کروں تو ہی سارا کچھ 0 ہو جائے گا میں نے دونوں کیس کی تھی اس سے بتانے کی کوشش کی تھی کہ جو سلوشن سیٹ ہوتا ہے ڈیوائیڈر سے لے سکتے ہیں ریمینڈر سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ سلوشن سیٹ ادھر بھی لگ سکتا ٹھیک ہے یہ فرض کرے کہ x minus a ہو تو اس کو میں پوری چیز کو 0 کرنا چاہ رہا ہوں تو اگر x value a ڈال دوں گا تو یہ 0 آ جائے گی پھر 0 کا میں سے ملٹیپلائی کروں گا تو یہ ساری چیز 0 ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اگر x value a ڈال دوں تو پھر پولینومیل ویریابل پی بجائے x بجائے a ہو جائے نا variable نہیں بلکہ value ڈال دیا x اگر ادھر a ڈال رہا ہوں ایسے کر کے ہر جگہ a لکھنا پڑے گا کیونکہ آپ کو بارہ سے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں بلکہ ادھر لکھ ہی دیتا x square بار بار پیچھے نہ جانا پڑے x square plus 3x plus 2 is equal to x plus 1 into x plus 2 میرا خیل یہ ہی لکھ لوں تو بھائی یہ polynomial تھی یہ اس کے factors تھی ٹھیک ہے یہ polynomial یہ اس کے factors ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ میں اگر x value minus 1 ڈال تا ہوں plus 1 ایسے کر لکھتا ہوں یہاں میں نے وہی کام کیا کہ ہم نے generalize کیا تھا تو پھر میں ایکسی وجہ a لکھ دیا تو اب چونکہ ہم value ڈال رہے ہیں یہاں پہ بھی value ڈال نہیں پڑے گی a one sorry تو اب چونکہ یہاں میں generic بات کر رہا ہوں تو میں polynomial تو لکھ نہیں رہا تو x مجھے a لکھنا پڑے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ polynomial یا quotient کہ لیں جو بھی ہے اس میں x a value ڈال دی ہے اسی طرح ادھر a value ڈال لیں گے کیونکہ جو value ادھر satisfy کرے گی تو کیا ہوگا جناب کہ p a minus a 0 ہو جائے گا 0 into q of a plus r تو p a کس کے برابر آگیا r کے ٹھیک ہے اس سے سوچیں کہ کیا نتیجہ نکلتے اس سے جناب والا وہی دو تین نتیجہ نکلتے ہیں جن کو ہم پہلے دو تین دفعہ ڈسکس کر چکی ہیں لیکن ہم ان کو دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر remainder آپ کا 0 تو پھر کیا ہوگا کہ x minus a اور آپ کا q x x minus a آپ کیا تھا dx تھا نا یہ آپ کے factors ہوں گے factors of b x اگر یہ non zero value آتی ہے تو پھر کیا ہوگا یہ p x sorry dx dx کہہ رہی ہیں اس کو slash کر کے x minus a لکھ لیں and q x are not factors ٹھیک ہے یہ ہوگا نا اسی طرح نتیجہ کہہ لیں ہیں سمجھ لیں کہ دو conditions کہہ لیں اس کی اب یہاں پہ جب ہم نے کیا تو ابھی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ ابھی ہمیں اس کی value نہیں پتہ لہٰذا ہم نے برحال ایک generic equation سے یہاں تک پہنچے اور ہم نے یہ کہایا یہاں پہ کہ اگر p a r equal ہے چونکہ اب دیوائزر کی بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ x a d factor تھا اگر r zero نہ ہو تو ہم کہیں d x a factor نہیں تھا ٹھیک ہے جی تو اس سے نا میں دوبارہ ایک طرح سے ری فریس کرتا ہوں کیونکہ اب آپ کو سمجھ نا بڑا ضروری ہے اب میں ورڈنگ آپ کو آپ کو پوری کی پوری ضرب دینے کی ضرورتی ہے no need to یہ ہماری learning ہے یہاں سے یہاں ہیں no need to do the whole multiplication process to find out if dx یا اس کو x minus a کہ رہا ہوں کیونکہ یہ special case ہم اس میں discuss is a factor of px you can just put x is equal to a in px and if r is equal to zero اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ factors ہیں نہیں ہیں no factors لہذا آپ کو یہ complicated تقسیم کا process ہے یہ پیچھے میں آپ کو سمجھایا تھا یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف یہ جاننے کے لئے یہ فیکٹر ہے کے نہیں ہے یہ جو ہم نے remainder theorem نکال ہے یہ آخر پیج تھا اس کا یہ آپ سمپلی کیا کریں کہ جس کے بارے میں پتہ کرنا ہے یہ فیکٹر ہے پی ایکس کا تو اس کی جو value ہے وہ پی ایکس میں ڈال دیں اگر جواب میں remainder جائے zero آجائے گا تو اس کا مطلب یہ فیکٹر ہے اگر zero نہیں آگے اس کا مطلب یہ فیکٹر نہیں ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو پوری multiplication کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ dx پی ایکس فیکٹر ہے کے نہیں ہے آپ simply اس کی x minus a سے x value کیا آئے گی یہ آئے گی x minus a equal to zero کرنے کے لیے x value a نکل گی تو یہ آپ اس میں ڈال دیں پی اگر remainder آپ کا اور یہ تھی آپ کی پوری پوائنٹ ایک لرننگ تھی دوسری لرننگ یہ ہے کہ again no need to do the whole مجھے multiplication نہیں division لکھنا تھا sorry division process to find out remainder آپ نے صرف remainder نکال کسی بھی وجہ سے remainder نکال لہذا اس کے لئے آپ کو پورا division کا process کرنے کی ضرورت نہیں ہے simply یہ کریں کہ x minus a devisor ہے اس سے x c value نکال کے پ x میں ڈال دیں تو آپ کا remainder آ جائے گا بات ختم سمجھ گا کو سمجھ آگیا ہوگا سمجھ بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے میں نے آپ کو جان بوئج کی لمبا سکر کی بتائی کیونکہ میں راستے میں جائے سارے concept آپ کے develop کرتا گیا سمجھ دو possibilities ہیں جب آپ اس point تک پہنچے ہیں learning تک ممکن ہے آپ سارا کچھ clear ہو گیا ہو ممکن ہے کہ چونکہ میں نے length زیادہ کر دی ہر چیز basic طریقے سے بتانے شروع کی تو بعض لوگ اس سے confused ہو جاتے ہیں تو میں اب یہ کرنے لگاؤں اور ان لوگوں کے لئے جو confused ہو گئے ہوں گے کہ میں اس theorem کو book کے جو تین یا چار steps میں سے بتاؤں گا کیونکہ آپ کے concept تو basic develop ہو گئے آپ کو سمجھ آگئے چیزوں کی تو میں ان کو directly theorem میں جو بتایا ہے وہ تین چار steps کروں گا تو ممکن آپ آپ کو theorem جلدی سمجھ آجائے یا book والا طریقہ آپ کو بہتر لگے تو میں آپ کو سمجھ اتا ہوں کہ کوئی بھی polynomial ہو وہ کس کے equal ہوتی ہے devisor کے اور quotient کے product کے plus remainder کے ٹھیک ہے اب ایک special case میں فرض کریں کہ dx برابر x minus a کے تو یہ آپ کی جو equation ہے یہ کس کے برابر ہو جائے x minus a into qx plus r اب یہ چونکہ یہ اور یہ چونکہ دو universal equations ہیں چونکہ یہ بھی universal equation اور یہ میں بنائی value ڈالی یہ بھی universal equation ہے لہٰذا یہ دونوں equations تمام کی تمام values of x کے لیے valid ہوں گی تو اگر فرض کریں کہ x is equal to a میں ایک value لیتا ہوں x کی خود سے اپنی طرف سے بناتا ہوں تو یہ پوری کی پوری equation میں اگر a سے replace کریں تو یہ p x لگا دوں گا یہ a پہلے سے a q x a ہو جائے اور r ہو جائے گا تو یہ کیا ہوگیا میرا a minus a 0 ہوتا 0 into q a plus r تو p a کی value کی a r کی تو اس اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ جب آپ نے p x کو divide x minus a سے تو آپ کے پاس p a جائے نا وہ as a remainder حاصل ہوتا remainder رمائنڈر کو r لگتا ہوں میں repeat کرتا ہوں کہ p x کو x minus a سے divide کریں یہ سارا وہ x minus a سے پی x وکر میں x minus a سے divide کروں تو pa as a remainder حاصل ہوتا یعنی کہ polynomial میں a value ڈالوں گا وہ as a remainder آئے گا یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اگر میں polynomial x کو x minus a سے divide کروں تو pa pa کا مطلب یہ ہے value of p when we put x equal to a سے divide کریں گے polynomial کو x minus a سے divide کریں گے تو اس کا جو جواب ہوگا یا اس کا remainder ہوگا وہ کیا ہوگا وہ ہوگا جو کہ polynomial میں x کی بجائے a کی value ڈالنے سے جواب آئے گا یہ بڑا ہی ضروری بات ہے میں دوبارہ سے repeat کرتا ہوں کہ کوئی بھی polynomial px ہو اسے x minus a سے divide کریں تو اس کے نتیجے میں جو pa آئے گا pa کا مطلب کہ polynomial کے اندر x کی value ڈال دیں تو pa آئے گا وہ آپ کا remainder ہوگا بس یہ theorem ہے اور اس کے بعد دو نتیجے نکالتے ہیں کہ r 0 آ جائے تو آپ کے جو x minus a ہے وہ factor ہوگا factor of px ہوگا اگر r minus a 0 نہیں آئے تو x minus a diviser ہے is not a factor بس پھر بتا رہا ہوں px کو polynomial کو x minus a سے divide کریں تو اس کے نتیجے میں ریمینڈر ہوگا وہ وہی ہوگا جو polynomial کے اندر x کی بجائے a کی value ڈالنے سے آئے گا جیسے کہ یہاں پہ آیا جیسے کہ یہاں پہ ہم نے اس page پہ کیا ہے اور اگر remainder 0 آ جائے تو اس کا مطلب ہے x minus a factor ہے polynomial کا 0 نہ اے x minus a polynomial کا factor نہیں ہے بات ختم اب آگے انہوں نے دو مثال دی ہیں مثال میں وہ جب ہم انہیں حل کریں گے انشاءاللہ تو اس سے آپ کو اپلیکٹیکل اپلیکشن زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی لہٰذا اگر نہیں بھی سمجھ آئی بلکل پریشان نہ ہوں دو مثال کریں میں کریں گے میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو سمجھ آج گا انشاءاللہ اب نہ میں مثال کرتا ہوں اچھا جی example کرتا ہے example یہ کہتی px is equal to x q plus x squared minus 2 اور dx کیا ہے x minus 1 تو کہتے کہ مسئلہ باقی لگا کے ریمینڈر ثیورم لگا کے r معلوم کریں کہ ریمینڈر کیا ہے یعنی باقی کیا بچتا ہے تقسیم اور ریمینڈر ثیورم آپ کو کیا کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس px ہو اس کے اندر یہ جو آپ کا ڈیوائزر ہے جو x minus 1 اور یاد رکھیں x minus 1 ایک special case کبھی بھی آپ کو ایسے ویسے نہیں کہیں x square plus 2 x میں شاید x minus 1 linear equation کی بات کی ہوگی تو اگر آپ x minus 1 سے x کی value نکلتی ہے جو کہ اس case میں کیا value نکلے گی یہ تک ہے کس value کے لئے zero ہوگا x کی x ایک value کے لئے zero ہوگا ریمینڈر theorem یہ کہتا ہے کہ اگر آپ x value آ رہی ہے dx سے اس کو میں اس کے اندر polynomial میں ڈال دوں تو جو جواب ہوگا وہ میرا ریمینڈر ہوگا پی x یہ لکھا ہوگا اس کو copy کر رہا ہوں اس میں پی 1 ڈال دیتا ہوں یعنی x بھی 1 ڈالتا ہوں کیونکہ یہ 1 یہ سے value نکلی ہے 1 ہو جائے 1 ہو جائے 2 ہو جائے جواب 0 آ گیا یہ آپ کا remainder ہے theorem یہ کہتا تھا Px جب آپ x minus a divide کریں تو جو جواب آئے گا ٹھیک ہے وہ remainder میں تھوڑا سا لفظ میری دور دور ہوگے میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ Px کو x minus a سے divide کریں تو اس کے لئے جو آپ کا remainder ہوگا وہ کیا ہوگا وہ وہ ہی ہوگا جو اس polynomial میں x کی بجائے a ڈال دیں آپ نے دیکھیں اس polynomial میں x q plus x minus 2 اس میں x بجائے 1 ڈال دیا کیونکہ dx سے نکلا تھا 1 تو remainder 0 آگیا تو یہ آپ remainder ہی انہوں نے کہا find کریں remainder کر دیا اور اس سے دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے x minus 1 is a factor of x q plus x square minus 2 یہ بھی نتیجہ نکلتا اگر remainder 0 تو factor ہوتا یہ بھی ہم نے نتیجہ آخص کیا تھا آچھا دوری example تو کرتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک اور چیز refresh کروانا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اس میں x کی جو میں value 1 ڈالی remainder 0 آیا تو میں یہ کہ رہا ہوں کہ x minus 1 جو ہے یہ factor ہے یہ آپ کو یاد ہوگا میں آپ سکھا تھا کہ جب polynomial ہو ایسے کر کے اس کے دو factor ہوں جیسے rx ہے dx اور qx میں نے کہا تھا اس کا solution set ہوگا وہ نہیں کبھی solution set ہوگا تو جو ان کا solution set ہوگا وہ ادھر بھی solution set ہوگا تو ہم نے جگہ اب ادھر سے solution set نکال لیا x minus 1 کو استعمال کر کے x equal to 1 تو یہ solution set اگر ادھر لگتا ہے تو ادھر بھی لگے گا لہٰذا ہم نے کیا تو دیکھا وہ واقعی ادھر لگ گیا جب واقعی ادھر لگ گیا جب آپ 0 آگئے مطلب یہ فیکٹر آگئے ہم کرتے ہیں example 2 اس میں وہ کہتے ہیں کہ x px x cube plus x square minus 14 x plus 24 اور dx وہ بتاتے ہیں x plus 2 وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ remainder معلوم کریں remainder theorem لگ آکے اس سے x plus 2 کو میں 0 کروں تو x سے برابر آگا minus 2 کے پی x اگر میرا x cube minus x square minus 14 x plus 24 تو اس میں minus 2 ڈال دوں یہ آگا minus 8 یہ minus 2 کا square plus 4 آگا plus 4 minus سے minus 4 ہوگا minus plus 28 plus 24 یہ minus 12 plus 52 40 آگا یہ آپ کا remainder آگیا آپ یاد ہوگا کہ میں آپ کو بتایا تھا آگا کا نام تھا Synthetic Division اگر میں اس کے حساب سے کروں تو یہ 1 آگیا minus 1 آگیا minus 14 آگیا 24 آگیا x plus 2 سے x equal to minus 2 آیا تھی minus 2 لکھ دیا اب پہلے والے 1 کو اسی ذرا copy کرنے minus 2 کو 1 سے multiply کیا minus 2 آگیا ان دونوں کو add کرو minus 3 آگیا minus 3 کو minus 2 سے multiply کیا 6 آگیا ان کو add کیا minus 8 آگیا minus 8 کو minus 2 سے multiply کیا 16 آگیا ان کو add کیا 40 یہ آپ remainder آگیا یہ Synthetic division لگا کے اگر آپ چاہیں تو آنسر اپنا چیک بھی کر سکتے تو اس کے ساتھ ہی topic 4.6.1 ختم ہو remainder theorem انشاءاللہ اگلے والے ویڈیو میں ہم exercise 4.6 کریں اسلام